دیکھئے آج کی تازہ خبر فور ہنڈرڈ تھاؤزنڈ لائکس آپ کو بتا دے سلمان خان کی یہ مچ اویٹڈ فلم اید پہ بڑے پردے پر دستک دینے کے لیے تیار ہے اس فلم میں ید کے علاوہ ایک کراس بورڈر لف سٹوری بھی دکھائی جائے گی اس دلچسپ ٹیزر کے بعد انتظار ہے اس کے ٹریلر کا کیوں ہے نا تو دوستوں آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں بتائیں اور کومنٹ کریں اور بھی مسالے دار فلمی اپ ڈیٹس کے لیے جڑے رہے صرف اور صرف بولیوڈ سپائے کے ساتھ باہوبلی ٹو نے انڈین باکس آفیس پر کمال دکھانے کے بعد اب پاکستان میں بھی اپنا سکھا جمالیا ہے جی ہاں پاکستان میں بھی چھا چکا ہے باہوبلی ٹو کا جلوہ پاکستان میں بھی باہوبلی کے سارے شوز ہاؤس فل جا رہے ہیں اور لوگ لمبی لمبی لائنوں میں لگ کر مووی کے ٹکٹ خریدنے کا انتظار کر رہے ہیں ایک پاکستانی درشک نے ٹوٹر پر کچھ تصویریں سانجھا کی جس میں ہم دیکھ پا رہے ہیں کی کیسے سینما ہال درشکوں سے بھرا ہوا ہے اور کیسے لوگوں کا ٹکٹ لینے کے لیے لمبی لائن ہے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی لکھا کہ باہوبلی ٹو پاکستان میں سوپر راکنگ مووی کے طور پر سامنے آئی ہے خاص کر کی لاہور اور کراچی میں یہ پہلی ایسی فلم ہے جس نے انڈیا سے لے کر اوورسیز تک سب جگہیں اپنا پرچم لہرائیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ فلم کمال کے ماملے میں اور کتنے ریکارڈز توڑتی ہے آپ کا کیا وچار ہے دوستو ہمیں بتائیں کومنٹ سیکشن میں باہوبلی ٹو دھ کنکلوزن نے ہزار کروڑ کلب میں دستک دے کر اتحاست اور رچ ہی دیا ہے اور اس فلم کے ہندی سرکٹ میں ڈسٹریبیوٹر رہ چکے دھرما پروڈکشن کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے اسی لیے باہوبلی ٹو کی اس گرانڈ سکسس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے کرن جاہر نے رکھی ہے پارٹی پر سوتروں کے مطابق باہوبلی سٹار پربھاس اس سکسس بیش کو نہیں کریں گے اٹینڈ جی ہاں پہلے تو کیجو کو امریکہ میں چھٹی منا رہے پربھاس کے لوٹنے کا انتظار تھا لیکن پربھاس نے پارٹی میں آنے سے صاف منا کر دیا ہمارے باہوبلی سٹار دراصل بہت شرمیلے سوہباف کے ہیں ان کا کہنا تھا نہ ہی مجھے لوگوں سے گھلنا ملنا پسند ہے اور نہ ہی میں ڈرنک کرتا ہوں ایسے میں میں اس پارٹی میں نہیں آنا چاہتا ویل یہ تو کرن کے لیے بڑی ہی ڈسپوائنٹنگ بات ہے تو دوستوں پربھاس کے اس جواب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں اپنے سجھاپ بتائیں اور کومنٹ کریں اور بھی مسالے دار بولیوڈ اپ ڈیٹس کے لیے صرف اور صرف بولیوڈ سپائے کے ساتھ بنے رہیں ایس ایس راجمولی کی حالیہ ریلیز باہوبلی 2 ریکارڈ پہ ریکارڈ بناتے ہی جا رہی ہے دیش بھر میں ہزار کروڑ کے باکس آفیس کلیکشن کے بعد باہوبلی نے تو اتحاس رچ ہی دیا تھا اور اب نارتھ امریکہ میں سو کروڑ کا کلیکشن کر باہوبلی 2 بن گیا ہے پہلی ہائیس گروسنگ انڈین فلم انہی کلیکشن کے آنکھڑوں کے ساتھ باہوبلی 2 اتحاس کے سنہرے پنوں میں اپنی جگہ بننا چکی ہے تو دوستوں باہوبلی 2 کے ویدیش میں رچے اس گوروڈف کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں اپنے سجھاپ بتائیں اور کومنٹ کریں اور بھی مسالے دار اپ ڈیٹس کے لیے جڑے رہیں صرف اور صرف باہوبلی وڈ سپائے کے ساتھ باہوبلی 2 اپنے باہوبلی 2 اپنے جب ہر کوئی پربھاس اور رانہ دگھوبتی کی واہواہی کرنے میں مشکول ہے وہیں انوشکہ شیٹی اور رمائیہ کرشنن نے بھی قابلے تاریف ایکٹنگ کی ہے پر کیا آپ جانتے ہیں کہ شیف گامی دیوی کا کردار پہلے رمائیہ کرشنن کو نہیں بلکہ مس ہواہوائی شرید دیوی کو آفر ہوا تھا شیف گامی کے کردار کو دیکھنے کے بعد تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے یہ کردار صرف اور صرف رمائیہ کرشنن کے لیے ہی لکھا گیا ہو پر اصل میں مہشمتی کی پربھاوشاری رانی کے کردار کے لیے ایس ایس راجمولی نے شرید دیوی کو پہلے اپروچ کیا تھا پر جب انہوں نے چھ کروڑ روپے کا بھاری بھر کم رقم فیس چارچ کیا تب یہ کردار جا گرہ رمائیہ کرشنن کی جھولی میں پھر کیا انہوں نے اپنی ایکٹنگ سے اس کردار میں جان بھر دی تو دوستو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ہمیں اپنے سجھاو بتائیں اور کامنٹ کریں اور بھی مسالدار بولیوڈ اپ ڈیٹس کے لیے جڑے رہے سرپ اور سرپ بولیوڈ سپائے کے ساتھ تیلگوں کے بعد اب باہو بلی آئی بھوچپوری میں جی ہاں پر یہ کوئی ڈبڈ ورزن نہیں بلکہ فل فلیجڈ فلم ہے جی ہاں حال ہی میں ریلیز باہو بلی کا بھوچپوری ورزن کا ٹریلر ہمارے ہاتھ لگا اور بینا ٹائم ویسٹ کیے جب ہم نے اس فلم کے ٹریلر کو دیکھا تو یہ پتا چلا کہ اس فلم نے صرف باہو بلی کا ٹائٹل ہی لیا ہے باقی کی فلم پوری طرح بھوچپوری رنگ میں رنگی ہے پھل آپ کو بتا دیں کہ اس فلم کا نام ہے بیٹوا باہو بلی ٹو جس طرح کے ٹائٹ بجٹ میں یہ بھوچپوری فلم میں بنتی ہیں اس حساب سے تو بیٹوا نے کافی اچھا کام کیا ہے تو دوستو سارا ڈسٹرکٹ ہلانے بیٹوا باہو بلی ٹو جلد ہی آ رہی ہے آپ کی اس آنے والی باہو بلی کا بھوچپوری ورزن کے بارے میں کیا رائے ہے ہمیں اپنے سجھاو بتائیں اور کومنٹ کریں اور بھی مسالے دار بولی وود اپڈیٹس کے لیے صرف اور صرف بولی وود سپائے کے ساتھ بنے رہیں باہو بلی نے کئی ریکارڈز بنائے اور کئی پرانے ریکارڈز توڑے بھی یہ تو ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ باہو بلی ٹو نے اپنی جے جے کار کا ڈنکہ صرف دیش میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں بھی بجایا ہے اب اس فلم کو ایک اور شرے پرابت ہوا ہے باہو بلی ٹو دھا کنکلوجن نے دوسرے ہفتے میں Overseas تکریون 31.15 ملین US کی کمائی کرتے ہوئے بجرنگی بھائی جان کے Overseas کلیکشن کو ٹک کر دے دی جس نے کل ملا کر 29 ملین US کی Overseas کمائی کی تھی آپ کو بتا دیں باہو بلی نے ہزار کروڑ کی باکس آفیس کلیکشن کر انڈیا کی سروشریشت موشن پکچر کا شرے حاصل کر لیا ہے اب تو وشو بھر میں باکس آفیس پر باہو بلی سے اٹھے توفان سے ہر کوئی کائل نظر آ رہا ہے تو دوستو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ہمیں اپنے سجھاب بتائیں اور کومنٹ کریں اور بھی مسالدار بولی ور اپ ڈیٹس کے لیے صرف اور صرف بولی ور سپائے کے ساتھ بنے رہیں باہو بلی کے بوکس آفیس کلیکشن نے چھوا ہزار کروڑ کا آنکھڑا بے شک یہ باہو بلی کے پوری ٹیم کے لیے بہت گرف کی بات ہے اس بارے میں جب باہو بلی کے بھلال دیو یعنی رانہ ڈگوبتی سے پوچھا گیا تو وہ بڑے ہی ایکسائٹنگ دکھے ہاں ہاں یہ بہت ہی انہی کی وجہ سے آج باہو بلی اس جگہ پہنچ پائی ہے جس طرح سے میڈیا نے اس فلم سے جوڑی ہر خبر کو کور کیا وہ بہت ہی انکارجنگ ہے حالانکہ باہو بلی ٹو کی اس سکسس سے صرف باہو بلی ٹیم نہیں بلکہ پورا دیش گرب محسوس کر رہا ہے تو دوستو کیا آپ بھی باہو بلی کی اس سکس سے گورو محسوس کر رہے ہیں ہمیں اپنے سجھا بتائیں اور کومنٹ کریں اور بھی مسالے دار بولی ور اپ دیٹس کے لیے صرف اور صرف بولی ور سپائے کے ساتھ بنے رہے ہیں اب ہی اب ہی ایک خبر کے انصار یہ پتا چلا ہے کہ شارو خان اپنے بینر ریڈ چریز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ایک نئی سکرپٹ پر کام کر رہے ہیں مووی کی تھیم انڈین آمی اور انڈین ایف کی بہادری اور ان کے اوش وصنی کار ناموں کے اوپر ہوگی بیٹل فورسز کا ایک بہت کامیاب میشن آپریشن خکری جو کہ سیئرہ لیونی میں یار ٹو تھاؤزن میں ہوا تھا خیر ابھی تک یہ پشتہ نہیں ہو پایا ہے کہ فلم میں کون 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 کاسٹ کیا جائے شارو خان نے ابھی تک یہ کنفرم نہیں کیا ہے کہ وہ مکھ بھومکہ میں نظر آئیں گے بھی یا نہیں پر ان کی کچھ بہت سکسیسفل موویز جیسے کی ویر زارہ جب تک ہے جان میں ہو نہ کو دیکھتے ہوئے ہم ضرور ایک بار پھر شارو کھان کو انڈیا آمی کی یونیفارم میں دیکھنا چاہیں گے کیا آپ لوگ بھی ایک بار پھر شارو کھان کو آمی کی یونیفارم میں دیکھ نہ چاہیں گے آپ اپنے وچار نیچے کامن سیکشن میں شیئر کر سکتے ہیں اور ہاں بولی ووڈ سپائی پر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں باہو بلی لوگوں کو ہر دن اپنے کلیکشن سے اچم بھت کرتے نہیں تھک رہی ہے اس فلم میں مہیندر باہو بلی کے بچپن سے بڑے ہونے تک سفر دکھایا گیا ہے آپ کو شاید یاد ہی ہوگا کی کیسے باہو بلی کے پہلے پارٹ میں شیورو کو ڈوبنے سے بچایا گیا تھا پر کیا آپ جانتے ہیں کہ باہو بلی میں دکھایا گیا وہ ننہ سا اعتحاسک فلم کا حصہ رہی ہے تو اسے کیسا لگے گا تو دوستو آپ کی اس دلچسپ فلم فیکٹ کے بارے میں کیا رائے ہے ہمیں اپنے سجھا بتائیں اور کومنٹ کریں اور بھی مسالے دار بولی ور اپ دیتز کے لیے صرف اور صرف بولی ور سپائے کے ساتھ بنے رہیں کابل کو ملی زبردست باکس آفیس رسپونس کے بعد ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ رتک روشن کی اگلی فلم کون سی ہوگی حالان کبیر خان نے یہ تو بتایا کہ ان کی اگلی فلم میں رتک روشن ہوں گے پر رتک کی جس فلم کا سب کو بھی سب ری سب سب ری سب ری روشن نے بتایا کہ انہوں نے خرش فور کی سکرپٹ لکھنا شروع کر دیا ہے پر اب سورس کی مانے تو رتک نے اپنے پاپا روشن سے اس سکرپٹ میں ایک سوپر ہیروین کو ایڈ کرنے کی ڈیمان کی ہے دار اصلا رتک وانڈر وومن کی ٹریلر سے اتنے پrabھاویت ہو گئے کہ انہوں نے پاپا روشن سے کرش میں ایک سوپر وومن کو آڈ کرنے کی ریکویسٹ کری جو فلم میں کرش کو دنیا کو بری طاقتوں سے بچانے میں مدد کرے گی پر اس سوپر ہیروین کی بھومکہ میں سوپائے کے ساتھ بنے رہے